اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام على عباده الذین الصفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُوذُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مَا مِن مَوْلُودٍ اُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِتَرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهُوِّدَانِهِ وَيُنَسِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ جناب السدر المجلس باوقار علماء اکرام میرے دینی بھائیو پردہ نشی ماں اور بہنوں اللہ کے حمد و سنہ کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں ابھی آپ نے سنا کہ تربیت اولاد کی دینی و معاشرات پر پہلو محترم سامن اکرام سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ اولاد ماں باپ کے لیے امانت ہیں اور ہر ماں باپ کو چاہیے کو امانت میں ایک خیانت پناہ کریں اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے اس لیے کیونکہ روز قیامت اللہ عب العالمین ہر آدمی سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا پوچھے گا کلکم رعین و کلکم مسئولن ان رعیتی ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس سے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کو اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچائے اس لیے قرآن نے کہا ہے ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس عذاب سے بچاؤ جس کا ایدھن انسان اور پتھر ہوں گے اللہ اکبر جس کا ایدھن انسان اور پتھر ہوں گے اس عذاب سے اپنے اولاد کو بچاؤ اپنے اولاد کو کیسے بچائیں گے دین کی تعلیم دے کر دینی تعلیم سے آراستہ کر کے آپ اپنی اولاد کو آتش جہنم سے بچا سکتے ہیں اور اپنے اولاد کو جہاں دین کی تعلیم دینی ہے سب سے پہلے ان کو توحید کا سبب پڑھایا جائے توحید کی تعلیم دی جائے توحید ہی اصل ہے توحید اگر نہ ہو تو کوئی بھی انسان جنت کو حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے توحید کی تعلیم دی جائے جس طرح سے جس طرح سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹیوں کو توحید کا درست دے کر کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِيدُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اے میرے بچے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِيدُهُ حضرت لقمان نے اپنے اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے وعاظ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے اِنَّ الشِّرِقَ لَزُّلْمُ عَظِيمُ میرے بچوں سنو شریک یہ ظلم عظیم ہے سب سے بڑا ظلم ہے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا انہوں نے اپنے اولاد کو توحید کا دست دیا حضرت یاقوب علیہ السلام کی طرح اپنے اولاد کو وسیعت دیجئے اِذْ قَالَ لِبَنِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ آبَائِ عِبْرَاكِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ عِلَاهَ وَاعِذَا حضرت یاقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے کہا کہ میرے لاتلے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے انہوں نے اپنی بچوں کو توحید کا سبق پڑھایا توحید کی تعلیم دی توحید کا درس دیا جس کے بنا پر ان کے بچوں کی زبان سے الخاص نکلا کہ آپ کے مرنے کے بعد ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے آپ کے آباؤ و ازداد حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے اپنی بچوں کو حضرت یاقوب علیہ السلام کی طرح نصیحت کیجئے اپنی بچوں کو سمجھائیے کہ بچے سنو ہمارے پیارے اولاد سنو لادلے سنو ہمارا معبود یہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے وہی روزی دیتا ہے وہی مشکل کو دور کرتا ہے وہی بیمار کرتا ہے وہی شفا دیتا ہے وہی نفع پہچانے والا ہے وہی انسان کو نقصان سے بچانے والا ہے اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے وہ جس کو عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے وہ روک دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا اس پوری کائنات کا مالک اللہ عبدالعالمین ہے مات اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں اپنے اولاد کو توحید سمجھائیے اور آخر کر یہ کہیے وَإِلَهُكُمْ اُلَهُ وَاحِدُ تمہارا معبود صرف ایک ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ اس رب کی علاوہ تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے هو الرحمن الرحیم وہ بحضر محربان نہایت رحم کرنے والا ہے هو الحق یہی بات حق ہے وَإِنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هو الباطل اور جو لوگ اللہ کی علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے اس کی کوئی حقیقت لے اپنی بچوں کو توحید کا درست دیجئے توحید کی تعلیم دیجئے مہترم سامین کرام جہاں اپنی بچوں کو توحید کا درست دیجئے وہ ہی پر گناہ سے بچنے کا حکم دیجئے حضرتِ لقمان علیہ السلام نے اپنی بیٹوں کو سمجھا کر کہا يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْتَكُمْ اِفْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَرٍ فَتَكُنْ فِي سَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْأَوْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَتِیفٌ خَبِيرٌ میرے بچوں سنو إِنَّهَا إِنْتَكُمْ اِفْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَرٍ اگر رائے کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو اور وہ چاہے پتھر میں ہو چاہے وہ آسمان زمین میں ہو کہیں پر بھی ہو اللہ عبو العالمین اس کو لانے پر قادر ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عبو العالمین بارک بھی اور باخبر ہے مثلا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ گناہ سے بچے انہوں نے اپنی اولاد کو یہ تعلیم دی گناہ سے بچنے کی تعلیم دی کہ تم اگر گناہ کروگے چاہے بند کمرے کے اندر گناہ کیوں نہ کرو رات کی تاریخی میں گناہ کیوں نہ کرو لوگوں سے چھپ کر گناہ کیوں نہ کرو تم دنیا کے کسی کونے پر گناہ کا کام کیوں نہ کر لو اللہ عبو العالمین وہ سے قیامت اس سے لائے گا اس کی سجاعت میں دے گا اپنے بچوں کو گناہ سے بچنے کی تعلیم دیجئے اسی طرح سے اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیجئے نماز کا حکم دیجئے حضرت لقمان نے اپنی اولاد کو ہی حکم دیا یا بنی اقیم الصلاة اے میرے بچوں نماز قائم کرنا نماز قائم کرنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب جعلنی مقیم الصلاة ومن بریتی کہ اللہ تم مجھے نمازی بنا میری اولاد کو نمازی بنا ہم دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کیلئے خود نماز نہیں پڑھتے ہیں اپنی بچوں کو نماز کی تعلیم کہا دے اسی طرح سے وقت بہت کم ہے بہت مختصر وقت میں سمیڑ رہا ہو اپنی بچوں کو کھانے پینے کی عذاب بتلائے کہ کھاتے وقت اپنے ہاتھ کو دھل لے بسم اللہ کہتا رکھائے بسم اللہ بھول جاؤ اس وقت بسم اللہ اولہو و آخرہو کہ لیا کرو اس لیے کہ بسم اللہ جب کوئی شخص کہتا ہے شیطان اس کھانا میں شامل نہیں ہو پاتا ہے اگر کوئی بسم اللہ بھول جاتا ہے شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے جو ہی اسے یاد آتا ہے بسم اللہ اولہو و آخرہو کہ لیتا ہے شیطان الٹک کرتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے ٹیک لگا کر نہ کھایا کرے کھانے میں عیب نہ نکالا کرے پسند ہو تو کھالے پسند نہ ہو تو چھوڑ دے کھانے کے بعد دعا پڑھ لیا کرے الحمدللہ اللہ اطعمنی حدا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة سب تعریفی اس اللہ عبدالعالمین کیلئے ہیں جس نے مجھے کھانا کھلایا اور یہ رزق عطا کیا ہماری طاقت اور قوت کے بغیر اسی طرح سے سونے کے آداب بتلائیں سونے سے پہلے وضو کر لیں بستر کو جھاڑ لیں اور اس کے بعد سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناز کہا کریں آیت القرصی پڑھ لیا کریں آیت القرصی کی فضیلت بتلائی جائیں بچو اگر تم آیت القرصی پڑھو گے تو ایک فرشتہ کو اللہ عبدالعالمین مقرر کر دے گا جو فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا مکمل رات جو آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ عبدالعالمین جان اور مال کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح سے بیت القرصی جانے کے آداب بتلائے جائے بیت القرصی جانے سے پہلے دعا پڑھ لیا کریں بیت القرصی میں جب داخل ہو تو بائیں پاؤ سب سے پہلے داخل کریں اور جب اندر داخل ہو جائے تو زمین سے قریب ہو کر اپنے کپڑے کو اٹھائیں بیت القرصی جان اور مقرر کرتے وقت قضاء حاجت کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا کریں اور اسی طرح سے بات نہ کیا کریں کلام نہ کریں آج ہم بڑے ہونے جا رہے ہیں اس کے باوجود بہت سارے ایسے لوگ کو دیکھیں گے کہ ٹویلٹ میں موبائل سے بات کر رہے ہیں قضاء حاجت کر رہے ہیں جب ہم دینی تعلیم سے آستانی ہیں دینی تعلیم سے قصدور ہیں ہم اپنی اولاد کو کس طرح سے تعلیم دیں گے قضاء حاجت کے آداب کے بارے میں بتلا آئے محترام سامین اکرام مختصر معاشرات پہلو پر میں روشنی ڈال کر اپنے گفت کو کرتا ہوں جہاں ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیں وہیں پر ہم اپنے اولاد کو رشت دا ہمیں چاہیے کہ معاشرے تو پہلو پر ہم اپنی اولاد کو تعلیم دیں اپنے اولاد کو درست دیں اپنے اولاد کو سکھائیں سب سے پہلے ان کو بتائے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے ماں باپ کے حقوق کے بارے ہوتے ہیں ان اس کو بتلایا جائے آج ہماری اولاد نافرمان کیوں ہیں نافرمان کیوں ہیں کبھی ہم نے ان کو یہ بتلایا نہیں کہ ماں باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے اللہ عبد العالمین کا فرمان ہے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِجَّاغُ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کہ تمہارا رب کا یہ خیصلہ ہے کہ تم یہ کہاں اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ پھیراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کا درجہ ہے وَعْبُدُوا إِلَّا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَوْا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ پھیراؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اپنے بچوں پہ سمجھائیں کہ ہمارے بچے میرے بچے میرے لادلے سنو اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی کرو اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا رِزَلْرَبِّ فِي رِزَلْوَالِدِي وَسَخَتُ الرَّبِّ فِي سَخَتُ الْوَالِدِي کہ اللہ ابو العالمین کی رزا مندی والدین کی رزا مندی میں ہیں اور اللہ ابو العالمین کے ناراضی ماباپ کے ناراضی میں ہیں اپنے اولاد کو ماباپ کے حقوق کے بارے میں بتلائیں اسی طرح سے رشت داروں کے حقوق کے تعلق سے ان کو سبق سکھلائے ان کو درست دے ان کو تعلیم دے اللہ عبدالعالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ تم اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دیکھ کر تم ایک دوستی سے سوال کرتے ہو اور اپنے رشت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اسی طرح سے اللہ عبدالعالمین نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے وہیں پر اللہ عبدالعالمین نے رشت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے عبید القربہ رشت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة قاتع اے قطع الرحمن لا يدخل الجنة قاتع قاتنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اے قطع الرحمن کس چیز کو قاتنے والا رشتے کو قاتنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اسی لئے اللہ عبق العالمین نے حکم دے کر فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان والإطائد القرب اللہ عبق العالمین تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا حکم دیتا ہے احسان کا حکم دیتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تمہیں حکم دیتا ہے ساتھ ساتھ آخری بات اپنے بچوں کو پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے تعلیم دے ان کو درست دے ان کو سکھ لائے کہ پڑوسی کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کیا جاتا ہے پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک پڑوسی رشتے دار ہوتے ہیں پڑوسی ہوتے ہیں اور دوسرا اجنبی آدمی پڑوسی ہوا کرتے ہیں اور تیسرا غیر مسلم ہوا کرتے ہیں تین قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں تو جو آدمی رشتے داری کی ایک آدمی جو رشتے دار ہے پڑوسی ہے مسلمان ہے تو آدمی کو تین طرح کے سواب ملتا ہے یہ ایک رشتے داری ہونے کی وجہ سے سواب ملتا ہے پڑوسی ہونے کی وجہ سے سواب ملتا ہے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے سواب ملتا ہے ایک وہ پڑوسی ہے جو اجنبی ہے پڑوسی ہے ان کے ساتھ خسن سلوک کرنے سے ان کو ثواب ملتا ہے اور ایک وہ آدمی ہے جو غیر مسلم ہے جو پڑوسی ہونے کے ناتے ان کے ساتھ خسن سلوک کرنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے تو اپنے بچوں کو پڑوسی کے ساتھ خسن سلوک کرنے کا حکم دیا جائے محترم سامین کرام یہ مختصر وقت میں میں نے دینی اور معاشراتی پہلو پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں اللہ عبدالعالمین سے دعا کریں رب العالمین ہماری اولاد کو نیک بنائے صالح بنائے دیندار بنائے نماسی بنائے اللہ عبدالعالمین ہمیں بھی دین کی راستے پر دین کی احکام کی مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اتا فمائیں اپنی بچوں کے لئے غمیشہ دعا کریں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریتنا قرر تاعین و جعلنا للمتقیر اماما آمین سبحان عبدکر رب العزت اما اسفون والسلام على المرسلین والحمدلللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ